بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و خاتم النبی جہین چیرمن صاحب میں اپنی سپیچ کا آغاز آج ادھر ہماری ایک عونربل میمبر نے صبح اپنی سپیچ کا آغاز ریاست مدینہ کا ذکر کیا اور اس میں یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کسی سڑک یا کسی بریج کا ذکر ہی نہیں کیا علی عمد خان صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں یہ ہے مجھے اس میری بات سمجھ سے باہر رہ گیا گر آج مدینہ شریف میں روڈز اور ایڈ بریجز اور انڈر پاسز اور انفرسکٹر بن گئے ہیں تو یہ کہنا کہ ریاست مدینہ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے میرا خیال ہے کم علمی کے ہونے کے مترادف ہے ہمارا حرم شریف مدینہ شریف میں آپ دیکھیں دھوپ روکنے کے لئے انہوں نے وہاں پہ کمپیوٹرائز چھتنیاں لگ گئی ہیں اور ٹیکنکلی اتنا ماشاءاللہ حرم ایڈوانس ہوئے لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے ریاست مدینہ کے اگر آپ کچھ سیلینٹ فیچرز دیکھ لیں جس میں عوام کے تحفظ جان و مال کا تحفظ ان کے حقوق کا تحفظ انصاف کی فراہمی میرٹ کو یقینی بنانا اور پھر کرپشن کا خوابہ کرنا کہ ہم لوگ کسی ایک سیلینٹ فیچر پر پورا اتر رہے ہیں اگر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے تو مجھے یہ بھی بتائیں کسی سیلینٹ فیچر پر ہم آپ پورا اتر رہے ہیں آج کس طرح کا انصاف شال رہے ہیں اوپر وہ تو سب کے سامنے ہیں جو چینی آٹا کے کمیشنز میں جو میرٹ بن رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں ہم دور نہیں جاتے ہیں ہم جہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں اپنے اپنے زلے میں جہاں پہ ہم آج اوپرینٹ کر رہے ہیں خواہ وہ پولیس کا محکمہ ہو ایڈوکیشن ہو ہیلتھ ہو کوئی جگہ بھی کرپشن سے پاک نہیں ہے کسی جگہ پہ آپ کو انصاف نہیں ملتا انصاف کی بات دیکھیں میرا زلہ اس میں صرف پہلے تین ایم این اے سے اب دو ہیں سینسس کے بعد اور دونوں ہی پی ایم ایل این کے بعد جیت گئے ہیں وہاں کی جو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے ڈی پی او اور ڈی سی او وغیرہ وہ ون میں ٹریفک چلاتے ہیں صرف یہ ہے انصاف کا نظام ہم لوگ اگر اپوزیشن میں جیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی حمد میں جیتے ہیں پی ٹی آئی والے جیتے ہیں میری بات کو برا نہ منائے لیکن میں کہوں گا ضرور جس طرح بھی جیتے ہیں جو الیکشن ہوا جس طرح پی ٹی آئی گورنٹ میں آئی ہے جن ہیڈن ہینڈز نے ان کا ساتھ دیا ہے سارا کہ آج جیت کے آگئے ہیں ان کو تو ہارے وے لوگوں کو بھی اسی طرح پوری امداد کی جا رہی ہے ان کے نجائز کام بھی ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جو اپنی حمد سے جیتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا اور ابھی پٹیل صاحب نے بھی اور کئی میرے کولیگز نے ذکر کیا کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے فنڈز تو پچھلے سال بھی یہی گورنمنٹ کی پولیسی تھی اس سال بھی آپوزیشن کو مکمل طور پر ڈپرائیف کیا گیا ہے ہم لوگ جو جنونلی اپنے حلقوں سے اتنے آڈز کے خلاف جیت کے آتے ہیں ہمارے نیچے جتنے ووٹرز ہیں ہماری اس پوری عوام کو ان سے ڈپرائیف کیا جا رہا ہے یہ ہماری اس حکومت کی ایک انصاف کی پولیسی ہے جس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں میں سپیکر صاحب کچھ تھوڑے سے جو ویکنسز اس بجٹ میں جو مجھے نظر آئی ہیں ان کا بڑا مختصر سا ذکر کروں گا پچھلے بارہ سال میں اتنی لوگ جی ڈی پی کبھی کسی گورنمنٹ کی نہیں گئی جو زیرو پرنڈ فور پرسنٹ پہ گئی اور مائنس پہ جلے گئی اور جو گورنمنٹ نے کمرشل بینک سے لون بورو کرنا تھا ان کا ایک حدف تھا روپیس 300 بلین کا لیکن گورنمنٹ نے 1725 بلین کے کمرشل لونز گئے اس سے اس سے ہوا کیا اس سے چھوٹے بزنسمن پرائیوٹ بزنسمن کی وہ جو ایک ونڈو آف آپرچونٹی تھی کہ وہ بھی اپنے کمرشل لونز لے سکیں وہ بند ہو گئی تو گورنمنٹ کی ہیوی باروینگ سے ایک ایکنومک ایکٹیوٹی جو جنریٹ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکی ایکنومک سروے رویلز ایک مور دن 90% of the key ایکنومک ٹارگٹس were missed in this year انفلیشن ریٹ جو کی جنوری 2020 میں ساڑھے چودہ پرشنٹ پہ رہا انٹرس ریٹ 6% سے جمپ کر کے ساڑھے تیرہ پرشنٹ پہ گیا پشلے دو سال کے اندر ابھی اس کو آٹھ پرشنٹ پہ لے کے آگے اسی طرح آپ کا آٹے کا بیس کیجی کا بیگ جو تھا جو کہ ڈیڑھ سار روپے میں ملتا تھا وہ دو سار روپے پہ چلا گیا گورنمنٹ کا جو ایک بادہ تھا ایک کروڑ نوکلیوں کا وہ نوکلیاں پچھلے نو مینے کے اگر کارکردگی دیکھ لیں اس کے اندر بیس سے پچیس لاکھ لوگ جو جابلس ہو گئے تھے اس کے بعد وہ آگے تین چار ماہ جو ہیں جس کو یہ کوویڈ کے نظر کر دیتے ہیں وہ سارا میں سمجھتا ہوں کوویڈ کیونکہ یہ کوئی ایک صرف عالمی وبا نہیں ہے یہ قدرتی وبا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک وبا پوری اس دنیا میں آئی پورے تمام ممالک کی معیشت کو اس وبا نے ہلا کے رکھ دی ہے ہر بہت بڑے بڑے ممالک میں لوگ ڈاؤنز ہوئے ان کے بھی سارے جابلس ہوئے لیکن اس کرونا کے اندر جو انسرٹنٹی کی ایک فضاء چل رہی ہے اس کے اندر یہ اگر کسی کو نہیں پتا یہ کرونا کب تک جائے گا اس کے اندر بھی ایک کروڑ سے اوپر لوگ جو کہ ہیں جابلس ہونے کا ایک خطشہ ہے یہ بھی اس گورنمنٹ کو یہ کوئی ایسے سٹیپس لینے ہوں گے تاکہ بے روزگار لوگ جو گھر سے روزی نہیں کما سکتے ان کا بھی کچھ ہو وہ اپنے سوچیں لوکسٹ ٹیٹی دل جو کہ اتنی دیر سے ساٹھ سے زیادہ اضلاع میں پوری آ چکی ہے اور حکومت نے کچھ لیٹ سٹیپس لیے اب جو سٹیپس چل رہے ہیں اس میں میں صرف ایک تجویز یہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جہازوں کے ساتھ سپریے کیا جا رہا ہے جہاز آپ کو کئی آپ کے آؤٹڈیٹڈ ہوتے ہیں ایک تجویز یہ ہے کہ یہ کچھ ڈرونز بھی ایسی ہیں جن سے سپریے کیا جا سکتے ہیں وہ چیز بن صاحب اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈرونز بھی اویلیبل ہیں جن سے سپریے کیا جا سکتے ہیں تو جہازوں کے ساتھ اگر پرنچل گورنمنٹس کو اگر یہ بھی سیجیشن دے دی جائے وہ ڈرونز کو بھی دیکھ لے تاکہ جہازوں کے ساتھ ان ڈرونز کا بھی کام لیا جائے اور سپریے ہو تاکہ اٹھڑی دل کو روکا جا سکے یہ ایک کرونا سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک میں آ چکے ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں ہمارا ورکنگ کیپٹل لونز جو کہ تھری سکسٹی نائن بلین لاسٹ یئر تھے وہ کم ہو کے اٹھائیس بلین پہ آگئے اور لونز فور فکس انویسٹمنٹ جو اٹی تھری بلین کے پچھلے سال تھے وہ پانچ بلین پہ رہ گئے یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو سکی گورنمنٹ نے ایک ایک نیا تجربہ کیا ہے انہوں نے سپیسیفائیڈ انڈسٹریز کو انسینٹوائز کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ ان کو فنڈز دیے جائیں تاکہ یہ فیکٹریز چلیں گی اور اس کا ایک افیکٹ غریب لوگوں پر اور جو آپ کے بے روزگار لوگ ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا گورنمنٹ نے ان کو انسینٹوائز کیا لیکن وہ جو ویلڈی انویسٹرز سے ان کو جب انویسٹرز ملی ان کو جب فائدہ ہوا تو وہاں سے وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے وہ غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا گی اس میں ایک سیجیشن یہی آئی تھی کہ جس فقت گورنمنٹ اس قسم کی پولیسی بناتی ہے تو اگر انسینٹیفز دیے جائیں تو یہ غریب لوگوں کو اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو اگر ایک نومک پولیسی کا ایک فوکس رکھے اگر ان کو بینیفیشریز بنایا جائے تو ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتی ہے اور ڈیمانڈ واپس آپ کی ایکانومی میں آئے گی جب ایکانومی میں آئے گی تو آپ کے یہ انویسٹرز اس لائن پہ انویسٹ کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی ایک 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 نومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے باقی ہمارا اگری کلچر جو پاکستان کا جس کا وہی سیونٹی پرسنٹ جب یہ افساری عوام ہماری اگری کلچر سے آتی ہے اس کے مطلق گورنمنٹ نے کوئی اتنی خاص اس کی نہ پروموشن ہوئی نہ اس پہ اتنا کوئی فنڈ آیا یہ وہ سیکٹر ہے اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں اس کو اتنا انسینٹوائز کر سکتے ہیں تو اگری کلچر تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتر تھا جس کو اگر آپ کرتے تو آپ کے جتنا بھی ذمہ دار ہے اور اس کا تو بڑا ایک ایفیکٹ آتا ہے پورا پورے ملک پہ پوری اکانومی کے اس کا فرق آتا ہے ایک جی ڈی پی میں اس کی بہت اچھی ایک کانٹریبیوشن ہے وائنڈ اپ پلیز جی میری جی کچھ سیجیشنز ہیں اپنے میرے حلقے میں ادھر حکومت نے انپوٹس پہ اور خاد پہ کچھ سبسیڈی اناؤنس کی بھی ہے لیکن وہ سبسیڈی یہ لوگ سکریچ کارڈز کے تھوہ لیتے ہیں یہ سکریچ کارڈ کا جس سسٹم بڑا ٹیکنیکل ہے بڑا ٹیڈیس قسم کا پروسس ہے جو زیادہ تر لوگ اس کو اویل نہیں کر سکتے سجیشن یہ تھی کہ یہ جتنی سبسیڈی دی گئی ہے انپوٹس انپوٹس کی قیمت اتنی ہی کر دی جائے تاکہ وہ فارمرز کے لیے آسانی ہو جائے گی گندوں کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو بڑھایا جائے زلہ سائی وال میں کروپ انشورنس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ لگائے جا چکے ہیں صرف سائی وال کیوں یہ پاک پٹن ہو جائے یا جتنے بھی ساؤت پنجاب کے آپ کے آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں ہر جگہ کروپ انشورنس کے پائلٹ پروجیکٹس دینے چاہیں گے کیونکہ یہ جیسے ہی کسان کا نقصان ہوتا ہے تو کم از کم ان کی کروپ جو ہے وہ انشورڈ ہو ایک میری آخری جو سجیشن ہماری ذمہ دار کیونکہ بہت دیر سے مار کھا رہا ہے اپنی ذمہ دارہ میں حکومت کے طرف سے ہر یونین کاؤنسل میں کولڈ سٹوریج کے ایک فسیلٹی ہونی چاہیے یہ بھی ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں ایک آپ کا آخری جو سرویس سیکٹر رہ گیا جو کہ وچھ اکاؤنٹس فور سکسٹی پرسنٹ آف دی سائز آف دی اکانومی یہ بھی سکس زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کی بھی کونٹریکشن ہوئی اسی طرح بس میں آخر میں سپیکر صاحب ٹڈی دل کی جو حملے ہیں وہ اتنے سخت ہیں اس کے خلاف کوئی زیادہ سٹیپس گورنمنٹ کے ذرف سے نہیں لیے جا رہے اگر کرونا پہ ڈے ٹو ڈے میٹنگ ہوتی ہے ایوری ڈے فیصلے ہوتے ہیں عوام کو اگائی دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کرونا پہ بھی اس کی گورنمنٹ کی پالسی اتنی ہی اگریسی ہونی چاہیے اس کو بھی اسی طرح روکنا چاہیے اور میں آخر میں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ہماری جو نرسز ہیں ہمارا جو پیرامیڈکس کا سٹاف ہمارا ایمبولنس کا سٹاف اور جتنے سیکیورٹی والے جو اس میں انگیجڈ ہیں جو اس ان کی خدمت کرنے میں لگے میں ہیں جنہوں نے کرونا کی پیشنٹس کو کے ساتھ پوری اپنی وہ بکھائیے خدمت میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کے لیے شفاہ کی دعا کرتے ہیں جو اس میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ دلہ ان کے دریاد بلند کریں بہت شکریہ جی جناب محترم محمد ابراہیم